اسلام علیکم فرنڈز ڈیلیشیس ہوم کوکنگ ریسپیز میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ تل کا حلوہ جس کو تاہینی حلوہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ میڈلیس میں بہت ہی شوک سے بہت ہی مزے سے کھایا جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے گھر پہ بنا سکتے چونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ناشتے میں تو چلیں آئیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان رہائت رحم کرنے والا ہے تو اس کے لیے ہم نے تل لیے ہیں تقریباً ڈیٹھ کپ اور اس کی میرمنٹ ہم نے اس کپ سے کی ہے اور گرامز میں یہ دو سو پچیس گرام بنتا ہے اب یہ ایک نون سٹک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم ان تل کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور فلیم ہمارا میڈیم تو لو ہونا چاہیے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم اس کو ہرہیں کے تاکہ ہمارے تل جلنے ہی جائیں اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے ہلکا سا بون لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اور یہ بہت ہی مزے کے روست ہو جائیں ابھی ہمارے تل روست ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر آپ اس کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ابھی میں نے ایک گرائنڈر کا جاڑ لیا اور اس کے اندر میں نے کچھ تل کو ڈال دی ابھی ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں تل کا ہم لوگوں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا بغیر کوئی آئل وغیرہ ڈالے تو اس طرح سے باریک سے ہم نے پیسٹ لینا ہے سارے تل کا ہم نے پیسٹ بنا لیا بہت ہی باریک ابھی اس کے اندر میں نے ہاف کپ آلی وائل لیا وہ ہاف کپ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی جی ہمارا بہت ہی زبردست سا پیسٹ اس طرح سے تیار ہو گیا دیکھیں کتنی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور ابھی یہ میرے پاس ون کپ جو ہے ملک پاورڈر ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے باقی کا بھی ہم سارا ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پاورڈر ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا ابھی یہ میرے پاس ایک کپ چینی ہے باریک پیسی ہوئی ہم دوبارہ سے اس کو چھان لیتے ہیں اور اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ بہت ہی باریک اس میں چینی ڈلتی ہے دیکھیں چینی میں نے پہلے سے ہی باریک پیسی ہوئی تھی تو اس لئے کچھ بھی نہیں بچائے ابھی ہم اس سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ابھی ہم اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے اس سارے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں ہماری یک جان ہو جائیں ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا حلوہ تیار ہو چکا ہے سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بازار میں یہ تاہنی حلوہ اس پیکنگ میں ملتا تو میں اسی پیکنگ میں ڈال رہی ہوں اب یہ چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے اوپر سے پریس کر لیں گے اور اس کو ہم بادام کے ساتھ گارنش کر لیں گے بیسے تو بازار میں پستے سے گارنش کیا جاتے لیکن میرے پاس بادام تھے تو اس لئے میں بادام ڈال رہی ہوں جی فرنڈز ہمارا تاہنی حلوہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو بنائیے اور کمنٹ باکس مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا حلوہ کیسا بنا ہے تینکس فور ووچنگ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ